اسلام علیکم سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید آج کے پروگرام کا جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کس محاذ پر زیادہ کامیاب رہی ہے اپوزیشن کے خلاف خارجہ محاذ یا معاشی طور پر زیادہ کامیاب رہی ہے ہمارے ساتھ اپنے پینلس کا میں مطارف کراتی ہوں ہمارے ساتھ چودہی منظور صاحب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے رہنما سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلمی نواز کے رہنما اشارت بھٹی صاحب تجزیہ کار اور اندلیب عباد صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی سیکیٹری ہیں برائے خارجہ امور آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا شروع تم کرتے ہیں اپوزیشن کے محاذ شاہد بٹی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو رانہ سناللہ صاحب کے خلاف جو کیس ہے جج نے کہا کہ انہیں ویٹس ایپ پر بتایا گیا کہ ان کی تبدیلی ہو رہی ہے لہور ہائی کورٹ واپس بھیجا جا رہا ہے ساتھ ساتھ جو نوٹفیکیشن ہے چھبیس اگست کا نوٹفیکیشن جو تاریخ تھی وہ سامنے آیا ہے رپورٹس میں اور اس میں صرف جو رانہ سناللہ صاحب کے خلاف جو جج تھے ان کی تبدیلی کے حوالے سے نہیں بتایا گیا اس نوٹفیکیشن میں باقی جو کیس ایک سن رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو حمزہ شہباز کے خلاف ان کا نوٹفیکی وہ جج بھی تبدیل ہوئے ہیں اچھا اب وزیر اعظم عمران خان جب آپ اپوزیشن میں تھے وہ امپائر کے حوالے سے کچھ کہتے تھے آپ کو سنواتی ہوں پچیس سال میں جمعہ نام میں کرکٹ کھیلا ایک ہی بیٹسپن تھا جب تک اس کا اپنا امپائر کھڑا نہیں ہوتا تھا بیٹنگ کرنے نہیں آتا تھا اس کا کیا نام تھا میاں محمد نواز شریف میاں صاحب کی بکٹ اڑ جاتی ہے امپائر کہتا ہے نو بول اب بھی یہی ہو رہا ہے نون لیگ کا اور نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ان کو جسٹس کیوم نہیں ملا سپریم کورٹ میں جس کو یہ ٹیلی فون کر کے بتا دیں کہ کون سا فیصلہ کرنا ہے کیونکہ عدالت ازاد ہے اور نیوٹرل ہے کیونکہ فوج نیوٹرل ہے ان کو عادت نہیں ہے نیوٹرل امپائرز کی یہنہوں نے ہمیشہ میچ کھیلا ہے اپنے امپائرز ملا کے جو بھی جمہارنا میں اندروں میں کرکٹ کھیلتا تھا یہ اپنا امپائر کھڑے کر کے باری لیتا تھا آؤٹ ہو جاتا تھا امپائر نو بول کہہ دیتا تھا چار پانچ باریاں لے کے پچاس آٹھ رن کر کے اور وہ اچھا بولر بھی رام رام سے گین پھینکتے تھے ان دنوں میں یہ فینانس پینسٹر بن چکا تھا وہ آہستہ آہستہ گین پھینکتے تھے اپنا امپائر کھڑا ہوتا تھا وہ آؤٹ نہیں دیتا تھا پھر اخبار میں آ جاتا تھا جی نواز شریف نے اشارت بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب شریف برادران کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا ججز ججز تبدیل ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اختیار حکومت کو نہیں دیکھیں اس کیس آپ اس کیس کی بات کریں گے جی بھر ایک سال کی بات کریں نہیں نہیں رانہ ساناولہ رانہ ساناولہ کے ہے اور ابھی یہ بھی ساتھ سنا گیا ہے کہ مریم نواز کا وہ جو جج ہے وہ بھی تبدیل ہوا اب جو عادی طور پر اس کی جو ابھی دو طرح کی آئی ہیں میں تو ابھی اس میں ہوں کہ کل تک ہمارے ہاں خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی آپ ایک دن دو دن تین دن صبر کریں گے ساری چیزیں بات چیزیں بات کریں اور دوسری خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی بھی ایمانداری سے کچھ بھی کر لیں نیک نیتی سے کر لیں آپ بالکل فوکسڈ ہو کر لیں اس میں سے بھی بات نکلے گی اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی نکار لیں گے اس میں سے دونوں دھڑے اس کو اپنی طرح کر لیں گے ابھی اس طرح یعنی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں تبدیل ہوئے ابھی تو دونوں کے ابتداء ہے کیسوں کی ابھی تو شروع ہے شروعات ہے کیسوں کی کوئی یہ مجھے نہیں لگا یعنی کیا کہ وہ ایک کسی جو ہوتا ہے نا دس پندرہ پیشیوں کے بعد اس کا مائنڈ پڑا جاتا ہے کہ یہ تو رانہ صاحب کی طرف جا رہا ہے یہ تو حمزہ صاحب کو فیور کر رہا ہے ابھی مریم نواز صاحب کی فیور کر رہا ابھی تو شروع ہے ابھی تو شروعات ہے یہ شروعات میں کیوں ہوا اس کے دو تین پہلو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کیا کوئی بہتر جاج لانے چاہتے تھے جو حکومت کے حق میں فیصلہ کریں اس کا ایک یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ یہ روٹین کی ہو اور انہوں نے کر دیا اس کا ایک یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی لاہور ہائی کوٹ کی اور یہ سارا کچھ جو روٹین کی تبدیلیاں اس میں ہوں اور اس میں ظاہر ہے اب یہ ایک دو دن ویٹ کر لیں اس میں پتہ چل جائے گا لیکن اب یہ چونکہ ہم پہنچے ہوئے اس سطح پہ ہیں چوڈی شری کی ہسٹری ہے ہمارے ہاں اور جسٹس قیوم صاحب سے لے کر جسٹس ارشد ملک تک ایک ہسٹری ہے اور ایک پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے سازشیں بہت زیادہ ہم ایک نظر آ رہی ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ہمیں آمنے چیزیں رہی ہیں اور چونکہ ساروں کی لیکن پھر جب یہ سوالات اٹھتے ہیں شکوک و شبات ہوتے ہیں تو پھر جو پاکستان مسلمی نواز کا ایک بیانیہ ہے اس کو پھر اس موقف کی تائید ہوتی ہے کس موقف کی موقف یہ ہے کہ جج جو ہے وہ انفلنس ہو جاتے ہیں نہیں نہیں جج میرا نہیں خیال کے یعنی جلو اور یوڈیشی پہ تو ہمیشہ سے اتر آئے اب اس میں اللہ کے فضل سے ساروں کا کردار رہا ہے اپنا اپنا باختیار کے لیے قانون آ رہے ہیں بڑے کے لیے عدالتیں آ رہے ہیں چھوٹے کے لیے اور آپ یعنی میں اس وقت وہ دورانہ نہیں چاہتا کہ پوری ہسٹری یعنی جسس کیوم صاحب سے آگے سے آگے اجھے تاریخ کو ہم چھوڑتے ہیں بھٹی صاحب لیکن ابھی وزیر داخلہ نے انٹرویو دیا کیا کہا میں اتنا بے وکوف نہیں ہوں کہ اس چارج میں کروں گا اگر میں کروں گا تو ٹھیک کروں گا اور اگر میں کروں گا گر کوئی بندہ باہر آ جائے تو مجھے پکڑ لیجئے گا یہ کو چارج تھا میں اتنا بے وکوف نہیں ہوں میں نے چھوڑایا شام کا وقت تھا سندے کو عدالت لگا کے ان کی بیل کرائی سندے کو جیل کھلائی اور ان کو شام تک نکالا ہے یہ اگر گورنمنٹ کے کسی آدمی نے شافی صاحب کیا ہوتا تو پھر میں تو یہ نہ کرتا وزیر داخلہ اطراف کر رہے ہیں کہ اتوار کو انہوں نے عدالت لگائی کس کی یہ جو عرفان صدیقی صاحب کا کیس تھا نہیں نہیں یہ تو وہ ایک کتھی نا اب اس کو چبل چبل آپ سمیتی ہیں یعنی باؤنگی یعنی عجیب و غریب چیز عرفان صدیقی صاحب ایون میں اکثر کہتا ہوں کہ میں ابھی سٹل آئیم ویٹنگ فار این ایف آباؤ رانا سناولا رانا سناولا پہ آپ قتل کا کوئی الزام ڈال دیں تو سمجھاتی ہے مارڈل ٹاؤن ڈال دیں سمجھاتی ہے کال ادم تنظیمیں ڈال دیں سمجھاتی لیکن یہ مجھے ہماری فلم ڈسٹری میں تو پندرہ کلو کی ہیرون تھی کوئی نہیں پہلے دو دو سو کلو کی تھی آپ ساٹھ ساٹھ کلو کی ہیں تو رانا صاحب پندرہ کلو کی ہیرون لے کے پھر رہے تھے تو یہ ایک چیز ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں روکتی میں چاہتی ہوں کہ مصدق ملک صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کیا جائے مصدق ملک صاحب ججز تبدیل ہوتے ہیں اس میں کوئی انوکی بات کیوں ہے دیکھیں میں نے تو نہیں کہا کہ کوئی انوکی بات ہے بھٹی صاحب نے تفسرہ کیا ہے میں نے تو ابھی تک کوئی بات بھی نہیں کی اس پہ اور ہمارے نکتہ نظر تو یہ کہ جو موجودہ حالات ہیں جو آپ نے بھی کلپس چلائے ہیں ان کلپس کے تناظر میں آپ دیکھ لیں اور جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں جو ٹیپ نکلی تھی اس کے تناظر میں دیکھ لیں تو آپ کو تمام بات سمجھ آ جائے گی بھٹی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ان ججز کا دماغ پڑھا نہیں ہے تو اس وقت تبدیل کرنے کا تو کوئی جواز سمجھ نہیں آتا مگر جن ججزوں کے دماغ پڑھ رکھے ہیں ان کو لگانے کا جواز تو سمجھ آتا ہے اس وجہ سے بظاہر تو ایسا ہی دیکھتا ہے کہ اس وقت پورا اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو آپوزیشن کا حال کیا گیا ہے چار پانچ لوگ شاید ہماری جماعت کے اس وقت زیر حراست نہیں ہے جیل میں نہیں ہے پیپلز پارٹی کے آٹھ دس ہوں گے جس میں آپ بھی شامل ہیں ابھی آپ زیر حراست نہیں ہیں آزاد ہیں جی ہاں اگر the night is still young madam it's not over تو آپ نے کہا تو ہو سکتا کوئی آپ کی آہو فکاں سنی لے اور رات سے پہلے آپ کا یہ گلہ دور کر دے لیکن اس کے علاوہ میڈیا کی بھی حالت آپ دیکھ لیجئے جس طرح کا سنسرشپ میڈیا کے اوپر ہے تو میڈیا بھی لیٹ گیا ہے اور سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہے اور باقی بھی کوئی ایسا زابیہ نہیں جہاں سے کوئی آواز اٹھائی جا سکے تو ایسے حالات میں تو آپ کو بظاہر بظاہر کم از کم ایسا ہی دیکھتا ہے کہ کوئی شاید یہ جو ججز لگے ہوئے تھے کیونکہ ان کا جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ان کا بھی مائنڈ پڑھا نہیں تھا تو کسی پڑھے پڑھائے کو لگا دیں تاکہ معاملات اچھی طرح سے سیٹل ہو جائیں مگر ہم اوپوزیشن میں ہیں ہمارا یہ ایک بائس نکتہ نظر ہے ذرا تھوڑی سی تفصیلات سامنے آئیں گی کہ کیوں ہٹایا گیا ہے صرف انہی مقدمات میں کیوں ہٹایا گیا ہے تو آپ بھی انگزار کریں تفصیلات سامنے آئیں ہنے کیا آج ایسے نکبال صاحب مریم اور اندزیب صاحبہ نے ایک پریس کانٹرنز بھی کی تھی اسی کو بنیاد بنا کر جی وہ تو میں نے وہ تو آپ کو پہلے کہہ دیا ہمارا جو ایک نکتہ نظر ہے سیاسی نکتہ نظر ہے جس طرح کی وٹمائزیشن ہو رہی ہے اعتصاد کی آڑ میں جیسے انتقام لیے جا رہے ہیں ایو بی آئے کا مقدمہ پڑھا ہے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی نائی سی ایل کا مقدمہ پڑھا ہے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی جو مالن جببہ کا مقدمہ ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی بی آر ٹی کا ایک مقدمہ ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اسی طرح خیبر پختونخواہ میں جو جنرل صاحب لگائے تھے وزیر آزم نے اپنے اعتصاب کمیشن کے انہوں نے چھے وزراء کا ذکر کیا تھا کہ کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں ان تک پہنچتی ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں تو آبویسلی جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت میں سے جن لوگوں پہ مقدمات تھے وہ بری ہوتے جا رہے ہیں ان کو نیب بری کر رہی ہے دو وزراء ایک پرانے وزیر اور ایک اس وقت کے وزیر ان کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے نیب نے انکوائری میں ان کو کہا کہ وہ بالکل کلیر ہیں تو جب حکومت کے جو لوگ زیر اعتاب آئے ہیں انہیں چھوڑا جا رہا ہے ان کے مقدمات کی پیروی نہیں کی جا رہی اور ہماری تمام تقریبا جماعتوں کے جو لیڈران ہیں وہ زیر حراست ہیں تو ہم اور کیا کہیں اور پھر جرشد صاحب والی بھی اور کیا کہیں میں اسی پر آپ کو روکتی ہوں مصادق ملک صاحب اندلیب حباظ صاحبہ سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے سوال نوازیق ضرور اٹھا رہی ہے لیکن بزاہرہ اس سوال پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ اس نہج پر ان ججز کی تبدیلی کیوں ضروری تھی اور خاص طور پر اگر ہم اس دعویے سے دیکھا جائے کہ ایک رانہ سنالہ کا کیس سن رہے تھے ایک دیگر جو شہباز شریف حمزہ شہباز ہیں یونس عواز ہیں مریم نواز صاحبہ ان کا کیس سن رہے تھے ایسے وقت جیسے میرے سے پہلے بھی یہ کہا گیا کہ ابھی تک تو فیکٹ سامنے نہیں آئے کہ وہ اٹھا نومل ٹرانسفر ہے یا یہ اس کی کوئی سینیورٹی کا بیسز ہے یا کیس سپیسیفک ہے یہ تو ابھی ہمیں نہیں پتا چلا جب آئے گا تو اس پہ ہم بیٹر کومنٹ دیں گے بٹ یہ تو ڈیفنیٹلی ہے یہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کتنے سالوں سے کسی قسم کا جوڈیشل ریفارم نہیں ہوا کسی قسم کی انسٹیٹوشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کوئی بھی انسٹیٹوشن آپ اٹھا لیں تو یہ کہنا ادارے کے بارے میں ظاہر ہے سوال ہو سکتا ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم جج ارشد ملک کے تناظر میں بھی اس کو دیکھیں چھبیس اگست کا یہ نوٹفیکیشن ہے اور لہور ہائی کورٹ میں ایک کلوز ڈور اجلاس بھی ہوا جس پہ تبصرہ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے تو پھر ظاہر ہے سوالات اٹھتے ہیں جب وضاحت کے ساتھ جوابات نہیں ملتے میں نے تو کہا نا کہ ابھی تو ہمیں کلیر نہیں ہو سکتا ہے کہ جس طرح جج ارشد ملک کی اتنی کنفیشنز آئیں کہ اس کو اپروچ کیا گیا پھر وہ نواز شریف صاحب نے بلایا پھر وہ جدہ گئے پھر ان کو یہ تو یہ فیملی تو پرانی آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ویڈیو ان کی آڈیوز بھی ہیں کہ جس کو فون کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو چھوڑ دو تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو جج نعیم ارشد ہیں جج مشتاق الہی ہیں اور جج مسود ارشد صاحب ہیں ان کو اپروچ کیا تھا اس میں بھی دو ارشد ہیں میں نہیں سمجھتی ہے میں نے آپ کو یہ کہا کہ مجھے تو ابھی فیکٹس نہیں پتا اور نہ اس کی تفاصیل آئی ہیں اور میں یہ کھہ رہی ہوں کہ چونکہ ایک عادت ہوتی ہے اور چھوٹی نہیں ہے وہ سے یہ کافر لگی ہوئی تو جب چالیس سال سے آپ کو ایک عادت ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کیسز میرٹ پہ کہاں جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ انڈر پریشر اور بہت سے ججز نے کہا جی ہم ایکسکیوز بھی کر دیں کسی نے ریکیوز کا کسی نے کچھ کا کہ پیچھے کیا ہے ہمارا سسٹم کیسا ہے اس کو کیسے سٹریندھن کرنا ہے اس میں کیسے ریفارمز کرنے ہیں اس میں کیا لوپ ہولز ہیں یہ لوگ بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ بہتر جانتے ہیں جوزی منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو تو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا ہے بینیزین بھٹو صاحبہ کانگرو کوٹس بھی کہہ چکی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں چمک چمک بھی کہہ چکی ہے چمک بھی کہہ چکی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ماملہ یہاں کچھ دال میں کالا ہے یا معمول کا ماملہ ہے دیکھیں ہم اگر انسٹیٹیوشنل بات کریں تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی پرابلم کیا ہے جب بٹھارمی ترمیم ہوئی تو اس کے بعد کہا گیا ہم نے پوچھا عدلیہ سے جیڈیشل ریفارمز کی بات بار بار ہوتی ہے تو کیا امیجیٹلی کیا ایسا کیا جائے جس سے پھر یہ جیڈیشل ریفارمز ان کے لیے ایک آپ اندر سے بہتر کام کر سکیں انہوں نے کہا ججز کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ اس پہ پھر آپ کتنا بھی کنٹرول کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہو پا رہا آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور کے اندر ججز کی تنخواہوں میں اس قدر اضافہ ہوا کہ اب ایک جج ہائی کورٹ یا ایک جج سپریم کورٹ جج رہتے ہوئے جج رہنے کے بعد ایک سیول جج یا ایک ایڈیشنل سیشن جج یا ایک سیشن جج اپنی جوب کرتے ہوئے اس قدر تنخواہ ہے کہ اس کے اندر وہ خود اور اس کی فیملی آرام سے گزارہ کر سکتی ہے مثلا میں اگر یہ کہوں کہ ایک سیول جج کی تنخواہ وہ ان کا سترمہ گریڈ ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ جو ہے وہ اس وقت بائیس گریڈ کے کسی افیسٹ سے زیادہ ہے سو یہ ہم نے ان کو اس وقت سپورٹ دی تاکہ یہ ہو لیکن علمیہ کیا ہے مجھے اگر مار پڑے گی حکومت سے مجھے مار پڑے گی کسی اور جگہ سے تو میں نے کس کے پاس جانا ہے عدلیہ کے پاس جانا ہے اور اگر عدلیہ کے اندر یہ وہ جی تو وہ سپائن لیس ہوگی اگر تو پھر ہم کدھر جائیں مثلا اگر آپ گوھر کریں جسٹس منیر کے کیس سے لے لیں جسٹس انوارولہ کے کیس سے لے لیں ہر مارشللہ کو ہر بار کہا گیا کہ اب نہیں لیکن ہر مارشللہ کو انہوں نے سپورٹ کیا پھر ہر جگہ جب یہ افتخار چودری صاحب آئے تو بڑا ہم نے بھی ابتدا میں بہت ان کو سپورٹ کیا آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ کے باہر روز جلوس نکالتے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا آپ کے سامنے ہے کیا ریفارمز لے کر آئے ان کے پاس ایک ایسا موقع تھا کہ وہ ریفارمز لے کر آتے اس کے بعد ان کے پاس کافی ٹائم تھا جو ابھی چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہوئے ہیں وہ بھی بس بیٹھ کر جو کچھ انہوں نے عدالتوں کے اندر بیٹھ کر کیا وہ ڈیم بنانے چلے گئے اور باقی پاپولیشن کنٹرول کرنے چلے گئے لیکن جو ان کے کام کرنے والا تھا وہ نہیں کیا اب سوال یہ ہے یہ کام کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک ایک پاپ نہیں میری ایک گزارش سن لے نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھی کون سا ایسا آوٹ آف وے جا کر کام کر دیا ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ جوڈیشل ریفارمز ہیں کوئی نہیں ابھی تک صرف ایک ایک چیز پہ وہ ایویڈنس پہ کام کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ او ویو ہے اس پہ بھی بہت سارے جیوریسٹ ایک ہی ایشو کے تحت ایک بندے کو چھوڑا جا رہے ہیں دوسرے کو پکڑا جا رہے ہیں تو یہ جسٹس نہیں ہے یہ سیلیکٹیو جسٹس ہے اور پھر اس طرح کی سیلیکٹیو جسٹس تو ہوگا یہ کہنا میں نے ثبوت پہ بات کی تھی چودری منظور صاحب اب سوال جو پوچھا جاتا ہے اور یہ بہت ایک پریس کانفرنس ہوئی بار بار بتائے گا کہ رانہ سنہ اللہ کے خلاف ثبوت بہت ہیں وہ عدالت میں ہی پیش ہوں گے شریعہ رافریدی صاحب نے کہا ڈی جی آنٹی نارکاٹ ایک سپورٹ نے چالان کا حصہ آتے ہیں وہ جو ثبوت ہے وہ انشاءاللہ انٹیکٹ ہیں اور وہ تمام چیزیں پیش کی جائیں گی گاڑی کی مومنٹ گاڑی کے نمبر پلیٹس تین دفعہ ان کے ساتھ فیملی میمبرز تھے فیمیل نہیں روکا گیا اس وقت ہاتھ ڈالا اور تمام چیزیں آپ جو آپ کے ذہن میں ہے نا سب کوٹ میں پیش کی جائیں گی تین ہفتے کم و بیش رانہ صنعاللہ صاحب کو ان کی گاڑی کی مومنٹ کو پراپرلی جو جو چیزیں ہیں انشاءاللہ عدالت میں ہم پیش کریں گے فالو کیا گیا فوٹیجز ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہے اس کے بعد جب ہاتھ اللہ کے فضل سے ڈالا تو بتایا گیا رانہ صاحب یہ آپ کا سامان ہے انہیں کہا جی میرا ہے یہ ہم کھول سکتے ہیں ہا جی کھول لیں جب کھولا اور نیچے سے جو چیز نکلی تو آپ کو اس رب کی قسم ہے خواجہ صاحب کہ آپ جب اکیلے میں ملے آپ دل پر ہاتھ رکھے ان کے چیرے کو دیکھے اور ان سے پوچھے کہ آپ کو اپنی اولاد کی قسم کہ یہ آپ کا یا کسی اور کا ہے ان کی آنکھیں آپ کو بتا دے گی میرے رب کے فضل سے آنکھوں نے بتا دیا لیکن ثبوت عدالت میں تو ابھی تک جو ویڈیو جس کا دعویٰ کیا جارا تھا وہ پیش نہیں ہوا ہا نہیں نہیں امبر ایک میں ایک آج یہ آچھا چودی صاحب جی چودی صاحب چودی صاحب بٹی صاحب کر لیں میں صرف ایک میں نہیں کر لے کرنا بطور وکیل میں یہ کہوں گا میں میں یہ کہوں گا کہ جب آپ چالان سبمٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہر چیز اس چالان کے ساتھ تمام ایوڈنٹ سبمٹ کرنی پڑتی ہے کیس کا ٹرائل اس کے بعد ہوتا ہے تکریر کا اپنے ٹکڑا چلا ہے جس میں وہ اپنے رب کی قسم کھا رہے ہیں بچوں کی قسم کھا رہے ہیں اور باقی جس طرح وہ کانفیڈنس سے ہاتھ رکھ رہے ہیں اور مجھے شیریہ رفریدی صاحب کا مخیر یہ تو ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ کتنے مذہب پکے ہیں میں ایم سرپرائز یعنی میرا دلودر دوسری طرف نہیں مانتا کہ وہ اس طرح اپوزیشن کا بندہ اس طرح لے کے جس کے بارے میں پتا ہو کہ کسی یہ وہ سارا فوکسڈ ہے اتنا اوٹ آٹ سپوکن آدمی ہی روان لے کے جا رہا ہو اور اپنی گاڑی میں رکھ کے جا رہا ہو لیکن دوسری طرف یہ میں آج پہلی دفع سن رہا ہوں ایم سرپرائز اور آپ کو کہا ہے نا کہ ایم ویٹنگ کے اس پہ میں بہت آسانی سے کوئی سوپنگ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں کہ وہ بہت بڑا مجرم ہے وہ اس کے پاس ہوگی نہیں نہیں وہ بڑا محصوم ہے نہیں ہوگی بٹ ایم ویٹنگ فر اس کی این ایف جب چلان پیش کرتے اور ثبوت دیتے ہیں اور یہی تو ہے کہ ثبوت اس وقت تو پیش نہیں ہوئے اندلی باباس صاحبہ نے مصدق مالک صاحب یہ کہا تھا کہ یہ میرٹ پہ کیس تو سنے جا رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہی ہیں اندلی سباس صاحبہ سے جی مصدق مالک صاحب جی دیکھیں ہمارا تو آپ کو میں نے پہلے بائشت بیو دے دی ہے اور میں نے آپ کو کہا ہے ایویڈنس کے ساتھ بھی کہا ہے کہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت احتساب اور یہ تمام جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کی آڑ میں انتقام لیا جا رہا ہے اور سیاسی جماعتوں سے لیا جا رہا ہے اور چیدہ چیدہ سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان سے لیا جا رہا ہے اور باقی میں نے آپ کو اور بھی مقدمات آپ کے سامنے پیش کیے جن پہ کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں مصدق مالک صاحب یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی محاذ پر حکومت کامیاب رہی ہے تو وہ اپوزیشن کے خلاف ہے مان لیں گے جی میں بلکل مان لوں گا اور یہ بھی مان لوں گا کہ صرف اپوزیشن کے خلاف نہیں میڈیا کے خلاف بھی بڑی اللہ نے ان کو کامیابی دی ہے تو اللہ نے ان کو اپوزیشن کے خلاف کامیابی دی ہے اور اللہ نے ان کو میڈیا کے خلاف کامیابی دی ہے اور اب خارجہ پالیسی کو پر بھی اللہ ان کو بہت کامیابیاں دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ اقتصادی پالیسی اٹھا لیں اس میں کامیابی ہے آپ خارجہ پالیسی اٹھا لیں اس میں کامیابی ہے ابھی آپ نے آج سنائی ہوگا کہ جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ تمام بھینسیں اور گاڑیاں بیچنے کے باوجود اور پرائم منسٹر اور صدر کے جو دفتر ہیں ان کے بجٹ کاٹنے کے باوجود آٹھ ہشاریہ نو فیصد ہپے آ گیا ہے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو پچھلے چالیس پنتالیس سال میں کبھی نہیں ہوا تو یہ کیسے ہو رہا ہے اقتصادی محاذ پہ بھی وہی ہو رہا ہے جو خارجہ محاذ پہ ہو رہا ہے جو میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں حکومت بڑی یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے اس سے پہلے آپ نے مقدمات کے حوالے سے دیکھا یہاں کو روکتی ہوں اندلیب عباس صاحبہ ایک کبھی اس وقت جو بجٹ خسارہ ہے اس کے حوالے سے بات کی مصدق مرک صاحب سے اور بہت پریشان کو ناداد و شمار فائنانس منسٹری نے کل ہی ریلیز کی تھی اور میں بہت پریشان ہوئی تھی کیونکہ میں سمجھتی جب دیکھا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہتر ہو گیا یعنی کہ جو آپ کی تجارتی خسارہ ہے وہ تو بہتر ہو گیا ہے لیکن یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ تاریخی بلندیاں اس کو کہا جا رہا ہے آپ اگر اس کو کہہ سکتے ہیں آٹھ سال میں سب سے زیادہ ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپسلوٹ ٹرمز میں دیکھا جائے تو چالیس سال میں سب سے زیادہ ہے تو یہ جو آسٹیریٹی میجرز تھے یہ جو ٹیکس کلیکشن کی کوشش تھی کہاں ناکامی ہوئی دیکھیں آپ آپ نے باقی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہوگی کہ چالیس فیصد ڈیٹ سروسنگ زیادہ ہوئی ہے اتنا کرزہ تھا اور اگر ہم نہ کرتے اس سال اور اس پہ آپ دیکھیں تین ہزار دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں کرزہ اس لیے بھی زیادہ ہو گیا کہ آپ نے ڈی ویلویشن بھی کی اس کے بعد انٹریس ریٹس بھی بڑھائے مجھے ایک بات بتائیں انٹریس ریٹس کچھ کچھ کہیں غاب ہو پارے تھے آپ کے پاس الٹرنیٹیف کیا ہے کہ آپ جو آپ کی بینکرپسی ڈیٹ ہے اس کو نہ دیں اور آپ کہیں جی ہم نے نہیں دینا اور دیوالیا کر لیں اگر ریکارڈ ڈیٹ تھا تو اس کا ریکارڈ پرنسپل ہم نے دیا ہے ریکارڈ پرنسپل دینے کے لیے بلکل ڈی ویلویشن بھی ہوئی ہے اور اس پہ انٹریس ریٹس کا بھی امپیکٹ ہے اگر آپ یہ سارے امپیکٹس لیں لیں تو کیوں ہمیں دینا پڑا ہے اس میں سے ہم نے تو کوئی ایک پیسہ بھی ہم نے جو ابھی سیٹل کیا ہے ڈیٹ وہ تو پچھلے پانچ سال کا ڈیٹ سیٹل کیا اندلی پبا صاحبہ جس طرح سے مہم چل رہی تھی ٹیکس کلیکشن کی اور ہمیں امید تھی کیونکہ وزیر عظم عمران خان ایماندار ہیں اور سب مانتے ہیں کہ وہ ایماندار ہیں کہ ٹیکس تو کم سے کم اس میں تو اضافہ گار ٹیکس کلیکشن بے تو روگ یہ بھی تو آپ منشن کر دیں چلیں آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ ایک سال کے اندر وہ 1.7 سے 2.5 ملین ٹیکس پیئرز ہو گئے ہیں ہوئے ہیں کے نہیں ہوئے اس کا فائدہ بھی تو نظر آنا چاہیے اس کا فائدہ اگلے سال نظر آئے گا جب وہ اپنے ساری ٹیکسز ان کی کلیکٹ ہوں گی کبھی ریکارڈ ہے ریکارڈ ہے کہ کبھی اتنا ٹیکس نیٹ میں ٹیکس پیئر نہیں آیا اور ابھی شروع ہی ہے موہم موہم شروع ہی ہے بھٹی صاحب دیکھئے ہم جیسے کرتارپور سے وائٹ آس تک تعریفیں کرتے نہیں تھکتے فارن پالیسی کی جیسے انپپولر فیصلے لینے کی امران کان کی نہیں ڈاکومنٹیشن فلانا ہے پیکس نیٹ میں لانا یہ کرنا جیسے بس ویسے بہت ساری چیزیں ہیں جو جس میں وہ ناکام رہے یا اس کو اگر اس طرح آسان لفظوں میں کہے تو جو ان کے دعوے وعدے نعرے تھے یا وہ سچے نہیں تھے یا ان کو پتا تھا کہ وہ یہ چلتا اس ملک میں سارے ہی ایسے کرتے ہیں تو میں بھی ایسے کروں یا پھر اب آ کے وہ ناکام ہوئے تو آپ کیا کہتے ہیں ان میں سے کونسا ہے یہ ایکچول مہنگائی ہے وہ انیس فیصد بڑی ہے جو میرے تک پہنچتے ہیں نہیں تو ابھی تک تو دس فیصد کہا جا رہا تھا یہ سینسٹیو بیورو آف سٹیٹس وہ کیا اس کا لفظ ہوتا تھا سینسٹیو بیورو آف سٹیٹسٹکس سیون پوائنٹ فائیو ٹریلین کرزا ہے سوہ تین ہزار عرب مطلب ایٹ پوائنٹ نائن بجٹ کا خسارہ ہے یہ بھی بلانترین ہے سٹیٹ بینک منافع زیرو پہ آیا ہوا ہے کیوں کیونکہ کرنسی ڈی ویلیو ان کی لیابلیٹیز بڑی سٹیٹ بینک وہ کرتا ہوتا تھا ساڑھے تین سو عرب سے زیادہ پرافٹ کماتا تھا وہ نیچے چلا گیا اچھا انویسمنٹ میں ساٹھ فیصد کمی آئی اس ایک سال کے بعد ترقیاتی منصوبے یہ اور زیادہ بری ہو چاہتی لیکن ترقیاتی منصوبے آپ نے پچیس فیصد کام کی ہے ترقیاتی بجٹ کہہ لیں ترقیاتی منصوبے تو وہ پیسہ ڈالا ٹیکس وصولیوں میں ناکامی انڈاوٹیبلی دس لاکھ ٹیکس فائلرز آئے ہیں اس کا آگے جا کے ملے گا لیکن اس وقت تک جو ٹیکس اداف ہے ٹیکس فائلر تو وہی ہوتے ہیں جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں یہ نئے ہیں یہ نئے ہیں یہ نئے ہیں جو نئے انٹر ہوئے ہیں اس میں مانا پڑے گا ٹیکس وصولیوں میں ابھی تک اداف میں ناکامی ہیں بیرونی کرزہ 11 ارب ڈالر لیا جو بہت زیادہ ہے جس میں کچھ بینک میں پڑا کچھ لیا اور اس کے علاوہ انڈسٹری نیگٹیو زراعت نیگٹیو چالیس سال میں دوہزار گیارہ میں زراعت نیگٹیو جو سلاب آئے تھے شرح سود یعنی ایک فیصد بڑے تو ایک سو ستر ارب کا نقصان ہوتا ہے بجٹ پر تو شرح سود میکسیمم دس پہ ہونی چاہیے ان کی ساڑھے تیرہ پہ پہنچی ہوئی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اگر خرچہ ہے سمپل اکیس روپے یعنی آمدن ہے بارہ تیرہ روپے تو خرچہ اکیس روپے ہے یہ حکومت کا چل رہا ہے اس وقت انڈاؤٹبلی سوا ستیح ناس قسم کا ملک میں ملا تھا انڈاؤٹبلی حرات ان کی توقع سے خراب تھے لیکن کچھ چیزیں ماننے پڑیں گے کہ آپ کی پروپر تیاری نہیں تھی رائٹ پیپل فر رائٹ جاب نہیں ہو سکا اور آپ نے کنفیین اور نالیکی اور نائلی کے کافی تڑکے لائیں مختلف چیزوں کو جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچیں پریشانی کے دو بات ہے چوزی صاحب میں یہاں آپ سے پوچھا چاہوں گی اگر یہاں ہے کہ اب ہم اگلے سال کی بھی فکر کر رہے ہیں تو یہ تو آپ لوگوں نے جو قرضے لیے ہیں اس کی وجہ سے ہیں دیکھیں یہ اب ریٹرک میرے خیال ہے اب ختم ہو جانی چاہیے کہ فلان کے خرابی کی وجہ سے ہم ذمہ دار ہیں اس سے پہلے بھی حکومتیں جب ہم آئے تھے تب ہم نے دبل سہا تھا ایک مشرف کے دور میں آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس وقت ری شیڈیولنگ ہوئی تھی شوکت عزیز صاحب نے کروائی تھی جو ان کے دور میں قرضے تھے انہوں نے نہیں دیئے تھے وہ آگے گئے تھے وہ بھی ہم نے پے کیے تھے تو پھر یہ ہر حکومت دیتی ہے لیکن جو چھ ہزار عرب پانچ سال میں کرزہ لے اس پہ کمیشن بننا چاہیے ابھی جو لیٹس فگر آئی ہے وہ دس ہزار عرب کی ہے پچھاتر سو یا چھتر سو ایک سال میں عرب کی نہیں ہے تو دس ہزار عرب جی ایک سال میں دس ہزار عرب کا جو کرزہ لیا گیا ہے اس پہ کوئی کمیشن نہیں بننا چاہیے اس پہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اسی طرح سے سٹاک مارکیٹ تاریخ کا سب سے پیچھے آئی ہے بٹی صاحب نے ساری فگرز دے دی ہیں مجھے یہ بتائیں جب انڈسٹری نیچے چلی جائے گی جب اگری کلچر سیکٹر آپ کا تباہ ہو جائے گا جو لوکوموٹیو ہیں ایکانومی کے جنہوں نے ایکانومی کو آگے کھنچنا ہے وہی جب نیچے چلے جائیں گے اور آپ کی کوئی پالیسی نظر نہیں آرہی کوئی وی ان بھی نظر نہیں آرہا کہ جس سے ہمیں پتا چلے آپ نے خاد مہنگی کر دی دوائیاں مہنگی کر دی بیج مہنگی کر دی اگری کلچر میں وہاں پہ آپ نے بجلی مہنگی کر دی گیس مہنگی کر دی باقی چیزیں مہنگی کر دی ہیں تو اس قدر چلو آپ عام آدمی پہ بوجھ تو ڈالا آپ نے بہت بڑا ٹیکس جو ہے اس کو لگایا لیکن چلو عام آدمی کو اگر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں تو کسی کو تو فائدہ ہو چلو اکانومی میں ہی بہتری آ جائے اس پہ ہم کہیں اس میں بھی کوئی بہتری نہیں آ رہی بلکہ وہ بھی واپس جا رہی ہے تو یہ ساری اس کو یہ یوٹن نہیں کہنا چاہیے اصل میں انہوں نے جھوٹے وعدے کیے تھے اور ایک ایک بالکل غلط باتیں کی تھی دعوے کیے ہوئے تھے جو بالکل ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوئے ایک سال کے اندر ایسے کلیپس ہوئے اب یہ کہیں ان کو چاہیے کہ یہ کہیں کہ ہم نے غلط پرسیو کیا تھا یا غلط سوچا تھا یا غلط کہا تھا اب ہم جھوٹنی بول رہے ہیں یہ ایکچول سیچویشن ہے تو اس کو ہم ایسے آگے لے کر جائیں گے چونکہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے ملکہ مسئلہ ہے خاجہ پولیسی پہ بات یہ اہم نکتہ ہے اندلی پباس صاحبہ ظاہر ہے جو اپوزیشن ہے وہ تو کہے گی آپ غلط ہی کا اطراف کریں وغیرہ وغیرہ لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب حکومت کو ایک سال ہو گیا ہے معیشت کا جو حالیں وہ نظر آ رہا ہے کیا واقعی غلط فہمیاں تھی جھوٹ تھا کیا تھا دیکھیں دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ فگر فجنگ بہت ہوئی تھی کیونکہ ہم تھی جو سٹیٹ بینک کی ریپورٹس ہیں اسی کو دیکھتے تھے دن اندر کھاتے تو ہمیں نہیں پتا تھا پور ایکزامپل میں آپ کو بڑی اچھی ایک چیز بتاتی ہے کہ آپ نے کہا جی 5.2 گروتھ ریٹ ہے اور آپ نے اپنے بلین ہی پے کیا ہوئے سو بلین نینوں نے ایک سپورٹر کے ریفنڈز پے کرنے تھے وہ بھی آپ نے بجائے ایک سپینس کے آپ نے اس میں ڈال لیا اس کے بعد آپ کو پتہ میڈیا کی پیمنٹس نہیں پھوئی ہوئی تھی آپ کو اربو روپے کی اب ہم نے آکے پے کی ہے جو پرائم نیسٹر ہاؤس کے بجلی کے خرچے تھے وہ بھی نہیں پے وہ دس کروڑ روپے کا بجلی کا خرچہ تھا وہ ہم نے آکے پے کی ہے تو اب جب آپ تو اخراجات میں جو اضافہ ہوا ہے یہ ان ادائیوں کی وجہ سے جی ابھی یہ ڈیٹ سروسنگ جو ہم نے سودھ واپس کرنا ہے ابھی پرنسپل نہیں یہ صرف سودھ واپس ہو رہا ہے جس کو ڈیٹ ٹرپ کہتے ہیں اس کے علاوہ انہی کے جو فائنانس منسٹر رہی ہیں آئیشہ غوث فاطبہ ان کے جو ہزمن ہے پاشا صاحب انہوں نے کہا ہے کہ تین سال میں اور یہ میرے پاس میں نے آپ کو فگرز بھی دکھائے تھے کہ پی ایم ایلن کی حکومت انہوں نے پروف کیا ہے کہ ان کی گروت ریٹس ور سگنفیکنٹلی اوورسٹیٹڈ انہوں نے کہا انیس بیس نہیں بے شمار اوورسٹیٹڈ ہیں اور کتاب ہیں ان کی گروت رینی لیکن ڈاکٹر عفیس پاشا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس نہج پہ جا رہے ہیں کہ سٹیک فیلیشن ہونے والی ہے یعنی کہ حالات خراب ہو رہے ہیں جی پہلے سال میں دیکھیں جب ایک ہلڈ ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہوں اور آپ کریش کر رہے ہوں آپ بریکے لگاتے ہیں سیف کرنے کے لیے بلکل بریکے لگیئے بلکل سلوڈ آن ہوا ہے اس کا ڈائریکشن چینج کرنا ہے ڈائریکشن چینج آہستہ آہستہ ہوتا ہے دوزار اکیس میں ہم نے آپ کو روڈ میپ بتا دیا تھا دوزار اکیس میں آپ کو ٹیکس کلیکشن بھی ہائے نظر آئے گی ڈیفیسٹس کام نظر آئیں گی بلکل ایکسپورٹس اوپر نظر آئیں گی میں بھی یہاں ہوں آپ بھی یہاں ہیں آپ پانچ سال بعد ان کو جج کر رہے ہیں ہمیں بھی جج کریں ٹھیک ہے یہاں لیتے ہیں ناظرین بریک لیکن سوال وہیں کامیابی کہاں رہی ہے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی اب کچھ بات کریں گے خارج اور پولیسی کی بریک کے بعد پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید مصادق ملک صاحب بریک سے پہلے اندلی باباس صاحبہ کہہ رہی تھی کہ دو سال تو لگیں گے یہ جو ڈائریکشن جو ہے جو تائین کیا انونیسیم کا تائین کیا وہ پھر اس کے پھل ہمیں ملیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ڈائریکشن اس کا سیٹ ہو گیا ہے دیکھیں میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ڈائریکشن سیٹ ہو گیا ہے مگر ڈائریکشن غلط سیٹ ہو گیا ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈائریکشن حکومت پاکستان کی نہیں ہے یہ ڈائریکشن کسی غریب آدمی کے حق میں نہیں ہے یہ ڈائریکشن ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے جو آئی ایم ایف کے ایمہ پہ پاکستان کی اقتصادیت کو چلا رہی ہے پاکستان کی معیشت کو چلا رہی ہے پاکستان کے بجٹ کو چلا رہی ہے جس کو میں بہت ایکسٹریکٹف سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے میں اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہتا ہوں میرا خیال تھا کہ غالباً آٹھ دس مہینے بعد اس میں کریک نظر آئیں گے لیکن میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ پہلے کورٹر کے پہلے ریویو کے اندر آپ کو اب اس کے اندر کریک نظر آنے شروع ہو جائیں گے ایک غریب آدمی کے لیے کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ جو آپ نے بات کی جو شرائط کی بات کی جو سخت شرائطیں جس پہ پاکستان مان گیا تھا یہ تو اسد عمر صاحب نے بھی اعتراف کیا جی اسد عمر صاحب دیکھئے نا آپ نے آخری دن میں سیکیٹری فائنینس کو کمرے سے نکال دیا یعنی اس میٹنگ کے اندر سے سیکیٹری فائنینس کو کہا گیا کہ آپ باہر تشریف لے جائیں ہم نے یہ کانٹریکٹ سائن کرنا ہے آپ باہر سے دو اشخاص کو لے کر آئے ایک ورلڈ بینک سے لے کر آئے اور آئی ایم ایف سے لے کر آئے اور آپ نے حاضر سروس تقریبا آئی ایم ایف کے افسر جو ابھی ایجپٹ چلا رہے تھے ان کو بٹھایا اور آپ نے کانٹریکٹ سائن کر دیا تو یقینی طور پہ پاکستان کا جو مفاد تھا جس کو غالباً اسد عمر صاحب پرموٹ کر رہے ہوں گے ہمارے پاس تو تفصیلات نہیں ہیں مجھے نہیں معلوم وہ کیا کانٹریکٹ کر رہے تھے مگر آخری ہفتے میں ایک نئی ٹیم لا کے سیکرٹری فائننس کو باہر نکال کے اور پھر اس کو بعد میں ریموو بھی کر دیا یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ غریب آدمی جب آپ کہتے ہیں جی ڈی پی کم ہو گئی آدھی رہ گی کیا مطلب ہے جب جی ڈی پی آدھی رہ گئی اس کا مطلب ہے لوگوں کو نوکری نہیں ملے گی جب افرات زر یا مہنگائی کی شراط لیکن یہاں صرف اندری پواہ صاحبہ نہیں کہہ رہی ہیں دکٹر حفید فاشا کا بھی کہنا ہے کہ وہ انفلیٹڈ تھا جو بہت سارا جو آدائیگیاں تھی وہ دینی تھی وہ دینی پڑی ہیں اس حکومت کو ادائیگیوں کی بات کر لیتے ہیں جیسے آپ سوال پوچھتی جائیں گی انہوں نے جی تین بلین ڈالر کا ڈیٹ جو ہے وہ ریٹائر کیا ہے ہمارے پانچ سال کے اندر ہم نے گیارہ ہزار ارب کا کرزہ لیا تھا ٹین پوائنٹ سیون بلین کا کرزہ لیا تھا پانچ سال میں ابھی جو آپ نے اداد و شمار دیئے ہیں اس میں سات ہزار چھ سو ارب کا کرزہ یہ لے چکے ہیں ایک سال میں یعنی گیارہ ہزار کا کرزہ پانچ سال میں سات ہزار چھ سو کا کرزہ ایک سال میں اس سے کیا سنس بنتی ہے اور منظور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ دس ہزار کی فگر ہے وہ سات ہزار چھ سو کی نہیں یعنی ہم نے کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پانچ سال میں کیا اس کا ستر فیصد انہوں نے ایک سال میں کیا منظور صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ نے پانچ سال میں کیا انہوں نے ایک سال میں کر دیا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے جو دس ہزار چھے سو کا کرزہ لیا وہ کہاں خرچا ہم نے ضرب عزب لڑی اس میں سے ہم نے رد الفساد لڑا اس میں سے ہم نے ایک سو تئیس بلین روپے بھاشا پہ خرچے ہم نے نیوی شپیارڈ بنایا ہم نے ائر فورس کا سینٹر آف ایکسلنس بنایا سرگودہ میں ہم نے گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی ڈالی ہم نے ایلین جی کے ایک اشاریہ دو بلین کیوبک فٹ کے دو ٹیرمنل لگائی ایک منٹ ٹھہر جائیے ہم نے تربیلہ فور مکمل کیا نیلم جیلم اور لواری ٹینل مکمل کی ہم نے کچھی کنال مکمل کی ہم نے نیوکلئر پروگرام کے تھری اور کے فور جن کا کبھی ذکر نہیں ہوتا تھا وہ لگائے ہم نے سترہ سو کلومیٹر کی موٹر ویز لگائیں آٹھ ہزار کلومیٹر کی روڈ انفرسٹرکچر ڈالا دو ہزار کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائنیں ڈالیں ہم نے گوادر کی پورا جو نیٹ ورک کا وہ کمپلیٹ کر دیا سی پیک کا آپ مجھے بتائیے یہ بتا رہے ہیں بوسیٰ دکھ مرک صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو فرزہ لیا تھا اس کا کیا کیا یہ جو یہ اچھا بولے بولے سوری بولے سوری بولے سر بولے جی میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ حکومت اس وقت جو طریقہ اکار آئی ایم ایف والا اپنا رہی ہے وہ بہت زیادہ غریب آدمی کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس کو تبدیل کرے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے اگر کچھ راستہ غلط بھی سیٹ ہو گیا ہے تو ان کے پاس وزراء ہیں کابینہ ہیں ان کو چاہیے یہ بدلیں اور غریب کے حق میں بجٹ بنائیں اور یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے یہ ویسے بھی ان کو نکلنا پڑے گا میں آج آپ کے پروگرام میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایک سال میں یہ ڈروپ آؤٹ کریں گے یہ نئی مکمل کر پائیں گے آئی ایم ایف کا پروگرام تو بجائے اس کے کہ غریب کو پیس کے پھر ڈروپ آؤٹ کریں بہتر یہ ہے کہ اب اپنی راستہ جو ہے اس کا مختلف تعیون کر لیں اور میں نے آپ کو بھی بتایا کہ انہوں نے صرف تین بلین کے ڈیٹ ریٹائر کی ہیں یہ بار بار دس بلین کہتے ہیں باقی تمام انہوں نے رول آؤور کی ہیں یہ اپنے کاغذات نکال کے دیکھنے رول آؤور ہوئے ہیں یا نہیں اور پھر بتائیے اندلی بابا صاحبہ اچھے یہ تو بڑا نہیں سوال بہت سمپل سی بات ہے تیری سوال سپسیفک ہے کہ کیا واقعی یہ رول آؤور ہوئے تھے تین بلین کا جو ڈیٹ تھا جو قرضہ تھا آپ کو ان کی اوثنٹسٹی اور ان کی باتیں اور ان کے فگرز آپ کو ایک بات سے پتا چل جائیں گے کہ مریم نواز خود مان چکی ہے کہ اکتیس ڈی ملے اکتیس ڈی ملے ورلڈ بینک کی رپورٹ سے چار سالوں میں ان کی فائنینشل منیجمنٹ پہ اکتیس ڈی ایک بی نہیں ملا ایک سی نہیں ملا اور مریم نواز نے اس کو اثنٹیکیٹ کیا اور کہا کہ نالائک اور نا اہل حکومت اور یہ اس کے بعد صرف یہ کہتے ہیں جی ٹویٹ یہ وہ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ان کی منیجمنٹ کو ایک اے نہیں ملا جو پیپلز پارٹی تھی ان کو پھر بھی تین بیز ملے تھے دو ہزار بارہ سے لے کے اس پر مریم نے سیٹیفائی کیا تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ یہ بیٹ کے بھاشن دیتے ہیں ان کی اپنی ہیڈ مان گئی ہے کہ جی ورس کنڈیشن تھی ہم نے اس کو پی آف کرنا تھا اتنا بڑا ڈیٹ تھا تو اس کا پرنسپل بھی اتنا بڑا ہونا تھا پی آف کرنا تھا ان کے قرضے لیکن باقی تین بلین ہوئی نا مصدق ملک صاحب کا کہنا ہے کہ تین بلین ہے وہ قرضے تو نہیں ادا ہو رہے نا یہ سارے فگرز موجود ہیں آپ ایک دفعہ اگلا پروگرام کریں ٹیٹ پہ کریں اور میں فگرز سارے لے ہوں گے قرضے پہ ہم اگلی بار کریں گے اب میں کچھ آگے بڑھنا چاہتی ہوں ہم کچھ بات کرتے ہیں کشمیر کے معاملے پر وزیر آزم عمران خان نے جمعے کے روز ایک احتجاج کا طریقہ جو تجویز کیا تھا وہ ذرا سن لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ ایک اور کامیابی ہم سمجھے کہ خارجہ محاصر مل سکتی ہے نہیں سنتے ہیں وزیر آزم صاحب نے کیا کہا تھا جب تک یہ جو اجلاس نہیں ہوتا ستائیس سپٹیمبر کو نیویوک میں اس اجلاس تک ہم نے سب نے باہر نکل کے ہفتے میں ایک دفعہ اور ہم آپ کو ہر ہفتے بتائیں گے ہم کیا ایونٹ کریں گے اس ہفتے کو جمعہ کو بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک ساری قوم نکلے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد ہفتے کو بتائیں گے کہ اگلا ایونٹ کیا کریں گے ہم نے جو یونائٹی ڈیشنز کا ستائیس کو اجلاس ہے اس تک ہم نے دنیا کو بتانا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو بتانا ہے بھٹی صاحب اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کی جو میٹنگ ہوگی اس دن تک ستائیس ستمبر کو ہے پھر ہم ہر روز ہر جمعہ کو ایک مظاہرہ کریں گے دنیا کو بتائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک کامیاب سرٹیجی ہے آپ کر کیا سکتے ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کی اوقات کیا ہے آپ کی سے کیا ہے دنیا میں آپ کے بھکھے ننگے کرزوں میں جکڑے ہوئے تو آپ کیا کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزیرعظم مرمان خان نے تقریر کی تھی کشمیر کے حوالے سے جو بھی کہیں نہ کہیں دہشتگردوں کی پناہ گاہ دہشتگردوں کی ماں ڈو مور کی ڈگڈگی پر ناچنے والی یعنی آپ کے یو اے سے تعلقات خراب آپ کے قطر سے تعلقات خراب آپ کے یعنی ذاتی بزنس اور ذاتی سارا کوئی تو چال رہا تھا قطری خط بھی آ رہے تھے فیکٹری ملے بھی لگ رہی تھیں ایل این جی کی ڈیلیں بھی ہو رہی تھیں بہت اچھا سارا کچھ ہو رہا تھا لیکن آپ کا پہنچ سال میں پچھلے پہنچ سال میں 50% لیبر واپس آئی آپ کی کیا یعنی اس وقت آپ نے تمام رولہ ڈال یعنی آپ کیا کر سکتے تھے کور کمانڈر کانفرنس کی ٹھیک آپ نے سلابتی کانسل کی جلاس قومی سلابتی کانسل کی جلاس کی آپ کے وزیراعظم انہوں نے کہا ہٹلر فاشسٹ سارا کچھ رولہ ڈالا اتنا رولہ ڈالا کہ اس نے ٹرمپ کو شکیت لگا دی موڈی نے کہ مجھے اسے کہہ ہٹلر نہ کہا کرے اور فاشسٹ نہ کہا کرے یعنی اس کے علاوہ اور یہ وحد ایک ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ستر سالوں میں اتنی کشمیر پہ بات نہیں ہوئی یہ کامیادی ہوئی اکیس سالوں میں تین مرتبہ ستر سالوں میں تین چار مرتبہ آپ جس طرح بھی لیں اس کو ایزی لیں یا ہارڈ لیں یا ٹف لیں ٹرمپ نے تین چار مرتبہ کہا کہ کشمیر پہ بات کریں گے موڈی آپ انہوں نے کہا بائی لارٹرل پہ گفتگوئی اٹو ٹنگ سے اس پہ آگیا ہے یعنی یہی موڈی تھا ایک 370 اور 35 ایک کو نکال دیں باقی مسلمانوں کو یہی مار رہا تھا یہی گجرات والا تھا یہی سمجھوتا ہے ایکسپریس والا تھا یہی کشمکوزہ وادی کرفیو والا موڈی تھا تو ہم نے کیا اس کے ساتھ کر لیا ہم نے کبھی اس کو اس طرح کا کلبوشن پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نہیں آپ کو اس روکتی روکنے سے پہلے ایک دو کلبوشن پہ مازد کھانے روئیے نیول بیس پہ حملہ مازد کھانا روئیہ جی ایچ کیو پہ حملہ مازد کھانا روئیہ کنٹونمنٹس پہ حملے مازد کھانا روئیے آئی ایس ای پہ حملے مازد کھانا روئیے پتھان کورٹ کی اف آئی آر گجران والا میں تو یعنی ہم ممبئی میں دہشتگرد بھیجنا کب بند کریں گے یہ ڈان لیکس کیا تھا یہ فلانا کیا تھا یعنی ہم ایک سچا پاکستان معصوم پاکستان مظلوم پاکستان اور سچ کا کوئی وکیل نہیں تھا کوئی شناخت نہیں تھی ہماری ذاتی دوستیاں ذاتی دشمنیاں آج ہمیں بڑا دکھ ہے کہ وہ ظالموں نے دیکھو انہوں نے مودی کو ایوار دے دی بھائی چاند دن پہلے مودی ڈھاکہ میں کہتا ہے میں پاکستان توڑنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کابل میں وہ بدخوئیاں کرتا ہے آپ وہ لاکہ پاگ آپ کی سر پہ رکھ دیتا ہے اور آپ اگلے دن پاگ پہن کے نواسی کی براتیوں کو رسیب کرتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں عجیت ڈول ساتھ بیٹھا ہوا ہے عجیت ڈول جو گیارہ دن ابھی وہ مہبوبہ مفتی ان کو مل کے گیا ہے اور ایک آئیٹ دے کے گیا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے ورنہ ہم کرفیوں لگائے رکھیں یعنی کہ آپ یہی کہنے کم سے کم اس سے بہتر ہے کیا 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 یہ بڑا ضروری ہے کیا کیا آپ نے ستر سالوں میں جو فصل بوئی ہے پچھلے چالیس سالوں میں وہ آپ اس کی فصل کاٹ رہے ہیں پالیسیوں کی ٹھیک ہے میرے خانم اب اس کا جواب مصادق ملک صاحب سے ہی لینا پڑے گا مصادق ملک صاحب ایک نواز شریف سے ایک عمران خان تھے دیکھیں پہلے تو مجھے بھٹی صاحب کی گفتگو سے تو ایسا لگا کہ غالباً نواز شریف صاحب ایک ویل اس وقت حکمران ہے اور وہ غالباً نئیز پہ بات کرنا چاہ رہے تھے جو موجودہ سیچویشن ہے یا ان کے گمان میں شاید یہ ہی ہے کہ وہ حکمران ہے بہرحال وہ تو جیل میں ہیں اور اس وقت تو بہت بہادر ہمارے جو ہیں پرائم منسٹر وہ کھڑے ہیں سرحت کے اوپر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھی وہ جب گئے تھے امریکہ کے وزٹ پہ میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا مگر بھٹی صاحب نے اب شروع کی تو تھوڑی سی مجھے باتیں آپ کو یاد کروانی پڑیں گی ابھی میں ان کلپس کی بات نہیں کروں گا جو اداروں کے متعلق عمران خان صاحب نے صاحب اقتدار ہونے سے پہلے آپ کے پاس بھی موجود ہیں اور آپ کبھی بھی چلا سکتی ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے اپنے اداروں کے متعلق ابھی انہوں نے یونائٹیڈ سٹیٹس میں کھڑے ہو کے کہا کہ انیس سو اسی میں ہمارے اداروں نے یہ دہشتگرد تنظیمیں بنائیں اور اب ہم نہیں بنائیں گے تو یہ کیا تھا ڈان لیکس پہ تو آپ نے بڑا گلہ کیا تو بھائی یہ کیا تھا لیکن چلیں چھوڑ دیں ان باتوں کو اصل معاملہ جو ہے وہ کشمیر کا ہے دیکھئے یہ مناسب نہیں ہے اس وقت یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم نے صرف کشمیر پہ بات کرنی ہے اپریشن کے حوالے سے تو پھر جو ہم اس وقت کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہمیں لیٹرز بھی لکھنے چاہیے ہمیں ریزولوشنز بھی پاس کرنی چاہیے ہمیں جمعے کے دن باہر کھڑا بھی ہونا چاہیے ہمیں فون کالز بھی کرنا چاہیے ہمیں تمام چیزیں کرنی چاہیے اور ایک انٹرنیشنلائزیشن اس کی ہونی چاہیے اور جو انٹرنیشنلائزیشن ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ اچھی انٹرنیشنلائزیشن ہوئی ہے اور یہ بھٹی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ کشمیر کا ذکر جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ واقعی ایک غیرت مند قوم ہیں اگر آپ کو واقعی پاس ہے ان تمام سپاہیوں کا جنہوں نے ماں نے جنہوں نے اپنے بچوں کی شہادتیں اور لاشیں اٹھائی ہیں کشمیر کے بورڈر کے اوپر اگر آپ کو واقعی پاس ہے ان خواتین کا جن کی تصاویر آپ کے سامنے آ رہی ہیں جنہیں ریپ کیا جا رہا ہے اور فوجیوں کے ہاتھ ان کے گریبانوں کے اوپر اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں تصاویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ واقعی کشمیر کو ایک تیریٹوریل ڈسپیوٹ سمجھتے ہیں اگر آپ انسانی حقوق کے حوالے سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ تیریٹوریل ڈسپیوٹ کے حوالے سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ کون سی دنیا میں چیکو سلواکیا کے علاوہ آج تک تیریٹوریل ڈسپیوٹ وہ خط یا ریزولوشن لکھنے سے پاس آئے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کل جنرل اجاز ایوان کے ساتھ میں ایک پروگرام میں تھا اور انہوں نے بڑی بہادری کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈٹ کے کھڑا ہو جانا چاہیے اگر انہوں نے دو لاکھ فوجی وہاں پہ کشمیر میں موف کیا ہے تو ہمیں بھی اپنی فورسز موف کرنی چاہیے تاکہ ان کو یہ پتا ہو ہندوستان کو کہ اگر وہ میلی آنکھ سے کسی عورت کی عزت کی طرف دیکھیں گے اس وقت کیونکہ وہ لاچار ہیں اور کمزور ہیں اور وہاں پہ کرفیو ہے تو کونسیکونسز ہوں گے اس کے کونسیکونسز ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کو جو ہماری فوج کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ہم کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور وزیراعظم نے ہم سے فلور پہ پوچھا کہ کیا میں جنگ کرلوں کمال ہو گئی ہے ہم سے پہلے کبھی آپ نے پوچھا ہے جب آپ نے وہ رہداری میں یہاں کو رکھتی ہوں میں یہاں سے رکھتی ہوں مصدق ملک صاحب کیونکہ آپ نے جنگ کی بات کی اب وزیر ریلوی شیخ خشید صاحب میں ایک آخری بات جنگ کے بات کیا تھا جی میک اور بریک کا وقت آگ چکا ہے پاکستان عمران خان کی تخریر جو ہے ستائیس یا چھبیس سیپٹیمبر کو وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی لیکن اقوام مددہ نے آج تک مسئلوں کو حل نہیں کیا ہے اگر سلامتی کونسل مسئلوں کو حل کرتی تو آج کشمیر میں رائے شماری ہو چکی ہوتی ہمیں سلامتی کونسل اور امریکہ سے بہت ساری توقات نہیں رکھنی میں اکتوبر کے آخر اور نومبر دسمبر میں پاکستان ہندوستان میں جنگ ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں چودی صاحب آپ کو بھی جنگ نظر آ رہی ہے مستقبل میں اچھے دیکھیں دو بنیادی باتیں ہیں میں شیخ صاحب تو خیر بادشاہ آدمی ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی وقت لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم دے رہے ہیں کہ اس وقت ہماری یہ حالت ہے تو انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد بھی ہماری اس سے کوئی بہتر حالت تو نہیں ہمارے پاس تو تنخواہ دینے کے لئے پیسے نہیں تھے جنگ آپ ہارے ہوئے تھے اس کے دو سال بعد آپ او آئی سی کو اسلامی دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں اور لیڈ کیسے کر رہے ہیں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں آپ چیئرمن بنتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کا ہر حکمران اسلامی دنیا کا یا باقی بھی بے شمار یا کسی جگہ پہ دورہ کرتے ہیں تو یا پاکستان سے جاتے ہوئے ہو کر جاتے ہیں یا واپسی ہو کر سارا بوٹو صاحب سے ڈسکس کر کے جاتے ہیں اب میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنگ ادھے کے کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اب کیا انہوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی اگر شیخ رشیل صاحب جنگ جنگ میں نہیں سمجھتا یہ تو شاہ محمود صاحب نے ٹھیک کہا کہ اجتماعی خودکشی ہے لیکن اس وقت کے حکمران بلکل ایک مایوسی کی کیفیت میں نظر آ رہے ہیں میں سجیسٹیو ہونا چاہتا ہوں میں کرٹسزم کو چھوڑیں چکے کشمیر کا ایشو ہے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بات ہماری مانتا یا نہ مانتا ہمیں کیا OIC کے اسلامی ممالک کے اندر ہمیں اپنے وفد نہیں بیجنے چاہیے تھے کیا ہمیں نیو یورک کے اندر برطانیہ کے اندر برسلس کے اندر مختلف جگہ پہ اپنے وفد نہیں بیجنے چاہیے تھے کوئی ایک وفد گیا ہے ہم وہ فاتح کی طرف پھر رہے ہیں جس نے جرم کیا ہے اور ہم شرمندہ شرمندہ پھر رہے ہیں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آرہی دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کے اندر کہتے ہیں آدھا گھنٹا چلو یہ بھی ہو گیا لیکن اگر آپ اس کے بجائے یہ پالیسی دیں کہ ہم برطانیہ کے اندر ہم فرانس کے اندر ہم بیلجیم کے اندر ہم امریکہ کے اندر ہم ساری جگہوں پہ جل سے جلو سے میری ایک منٹ بات سولنے مجھے مکمل تو کر لینے دیں مجھے ایک بات اپنی مکمل آرگوم ہے اگر وہاں پہ ہم کریں تو دنیا پہ کوئی اثر بھی ہو اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اکیلے ہی کھڑے رہیں گے اس کا مطلب آپ نے مان لیا کہ ہمارے پاس ساتھ دنیا کا کوئی ملک اس وقت نہیں کھڑا اور ہمیں تو دنیا کو جیتنا ہے جنگ کیا سلوشن کا حل ہے جنگ تو اجتماعی خودکشی ہے تو اس کی طرف جانا ہے لوگوں نے کشمیریوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دیتی کہ مظافر آباد اور شیری نگر صفائے ہستی سے مٹ جائے سو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں ایلٹی میٹلی آپ کو دنیا کو قائل کرنا تھا اپنی طرف ہم بیس ایس یا تیئیس دن کے اندر کیا کر سکیں ہم تو تیئیس ملکوں کے وزرائے خارجہ سے بات نہیں کر سکیں اب میں چوری صاحب اور وہ پھر رہے ہیں ساری دنیا کے اندر دندراتیں پھر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ویلیٹ پوائنٹ ہے یہ نقطہ بہت ضروری ہے پھٹی صاحب میں اندلی پاپاہ صاحب کے بات جانے بات پہلی بات تو چوری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 65 میں آپ نے جنگ لڑی شملہ ہو گیا 71 میں جنگ لڑی تاشکند ہو گیا کرگل کے بعد کلنٹن ہو گیا اب مار مرا کے خوب تباتبو ہو کہ اگر کرنا ہے تو جا کے اور وہ کر لیں اس کے بعد ٹرمپ ہو جائے گا اور جل کو زیادہ جنگ کا شوق ہے ان کو سری نگر بھیجوا دیں یہ وقت ہے آپ شیخ رشید کی بات یعنی شیخ رشید صاحب کو ٹینک میں پوائنٹ بیٹھائیں اور پہلے جائیں کہ جا کے لڑ لیں گھنٹیاں بجا لیں اور گھاس اکڑوا لیں دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان وہ ایک وقت بدل گیا ہے آپ نے وہ بھٹو صاحب کا دور وہ عالمی اسلام وہ مومر قذافی وہ عبد الناصر وہ شاہ فیصل وہ سارے چلے گئے ہیں اب بھارت بہت بڑی منڈی مارکیٹ بند وہ انہیں سارے پچھتر ڈالر سارا پوشکشش پورکشش وہ سارے دوسری بات یہ یعنی آپ وہ جو ستر لاکھ صرف ان کے ہمارے گلف میں ان کے ورکر ہیں ہمارا نہیں ہماری ساروں کی فصلیں لگائی ہوئی ہیں ہم نے کسی نے کھات ڈالا کسی نے پانی ڈالا آج وہ آ گیا ہے پاکستان واقعی وہ تھا وہ تھا لیکن اب اب نہیں ہے میں بس کم پر قائم چھوڑا رہ کے میں چاہتی ہوں اندلی صاحبہ کو آخری موقع دوں منظور صاحب کے لیے کہ جب اوائی سی یوئی میں سسمہ شراج آ کے بیٹھ گئی تھی آپ کو اس وقت پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ ساڑھے دانے مگ گئنے جب مکہ ڈکلیریشن سے کشمیر نکل گیا آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے تھے لیکن پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اندلی بابا صاحبہ کے وزیر آدمی امران خان کم سے کم اس دورے تو کر سکتے تھے شامل مخترشی ساتھ کین کے علاوہ کہیں اور جا سکتے تھے وفود جا سکتے تھے دیکھیں ہمارے پاس جو آپشنز ابھی بھی ہیں وہ یہی ہیں اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جنگ نہ ہو جنگ is not an option it's another problem وہ اس problem کو expand کرنے والا ہے اور ہماری کوشش پہلے بھی تھی جب فیبیوری میں یہ واقعہ ہوا کیونکہ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہم کوئی کشمیریوں کو کیا ہم اپنے لوگوں کو benefit نہیں کریں گے لیکن having said that ہمارا فوکس وہی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ویسٹ کا ہے جس میں جنو سائید ووچ آگئی ہے انیسٹی انٹرنیشنل آگئی ہے ان سے آپ pressure ڈلوائیں کیونکہ انہی کی یہ بات سفر تو کر سکتے تھے وزیراعظم مران خان جا کر مل تو سکتے تھے مزید سربراہان سے ماذرات کے ساتھ میٹن کے ساتھ آئی ہو گیا میں آپ کو زیادہ وقت دینا چاہ رہی تھی لیکن بہت بہت شکریہ اندلی بابا اشارت بٹی صاحب ڈاکر مصدق ملک اور چودی منظور صاحب پروگرام کا وقت بھی یہاں ختم ہوتا ہے ضرور ہمیں فیڈباک دیجئے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹوٹر ہینل پہ اب ہوگی کل مراکات خدا فر